بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حسن نواز آپ سے محاطف ہے آج ہم ویڈیو ریویو آپ کو دیں گے سرمکو گارڈن ہالزنگ سوسائٹی کی اس ٹائم میں موجود ہوں اس کی بلکل مین اینٹرنس پر اور اس کو دو جو ہیں ایکسیس حاصل ہیں دو طرف سے اس پروجیکٹ پر آیا جا سکتا ہے ایک کو لیف سائٹ پر آپ دیکھیں جو کہ مین جو لاہور روڈ ہے جو کہ باب حرم والی جو مین جو بائی پاس ہے وہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں اور میرے رائے سائٹ پر جو فیصلہ بات مین روڈ ہے جو کہ سنتالیس پل کی طرف جاتا ہے اس طرف سے بھی آپ اس پروجیکٹ میں آپ آ سکتے ہیں اور اس کا جو مین ڈیزائن ہے انٹرنس کا وہ بڑا خوبصورت ہے اس کا جو مین جو گیٹ کا ڈیزائن وہ بڑا یونیک ہے دونوں سائٹ پر بڑے خوبصورت ہے اور چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں اور اندر کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے اور اس کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ کو چل کر دکھاتے ہیں جیسے ہی آپ مین جو گیٹ ہے اس کو آپ کراس کریں گے تو آپ کو یہ سیونٹی فٹ روڈ ملے گا اور وہ فرسٹ آراؤنڈ آباوٹ تک دونوں اطراف جو مین روڈ کے اوپر ایک سائٹ پر دس مرلہ کے پروڈز ہیں اور دوسری سائٹ پر اٹھارہ مرلہ کے پروڈز ہیں سریمکو گارڈن میں ساڑھے چار مرلہ سار لے کر اٹھارہ مرلہ تک ہر کیٹیگریز میں فلوڈ آپ کو یہاں پر مل جائے گا اور مین جو روڈ ہے وہ سیونٹی فٹ ہے مینیمم تھرٹی فائیب اور چالیس فٹ تک کے روڈز ہیں اور ڈیویلیمنٹ آلموس تک ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے فارم ای جو ہے سریمکو گارڈن کو مل چکا ہے ٹرانس فارمر جو ہے پہلا انیشلی وہ انسٹال ہو چکا ہے جتنے بھی گھر یہاں پر بن رہے ہیں انہیں لائٹ فرام کی جا رہی ہے اگر آپ یہاں پر پرول لے کر گھر بنانا چاہیں تو آپ کو جو ہے الیکٹریسٹی وہ دستیاب ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے ٹونٹی ایٹ گھر یہاں پر بن چکے ہیں فائیو گھروں میں فیملیز جو ہے شیفٹ ہو چکی ہیں اور ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ ایک مکمل ڈیویلپ ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے ویل ڈیزائنڈ کیے گئے دو بڑے یامپر پارک ہیں یہ جو پارک ہے یہ پیور فیملی پارک ہے اس میں صرف فیملی ہی آلاوڈز ہیں اور ایک جو دوسرا پارک ہے جس کو سپورٹس کمپلیکس کا بھی نام دیا گیا ہے اس میں جو ہے ہاکی گراؤنڈ اور اس کے علاوہ فوٹ بال اور باسکٹ بال اس طرح کی جو ہیں گیمز کو وہاں پر انجوائی کیا جا سکتا ہے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی کی کامیابی کے لیے بڑا ضروری ہو چکا ہے کہ وہاں پر آفٹر سیل سرفسز بھی مہیا کی جائیں اس کے لیے لائف ٹائم منیجمنٹ کے آفیس کی بیلڈنگ یہاں پر بن رہی ہے اور اس بیلڈنگ کے ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر جو چار جو ہیں وہ رومز بن رہے ہیں جو کہ یہاں کے رہنے والوں کے اگر کوئی گیسٹ آتے ہیں تو ان کے رہنے کے لیے اگر انہیں کوئی جگہ چاہیے تو وہ ان بننے والے رومز میں ان کو ٹھہرا سکتے ہیں اور جو آفٹر سیل سرفسز ہیں یہ ابھی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے لیے بڑی ضروری ہو چکی ہیں اس کی جتنے بھی جو منیجمنٹ کے اور جو مینٹینس کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے لائف ٹائم رپیر اور مینٹینس کے جو سرفسزز ہیں وہ دینا بہت ضروری ہے میری بیک سائٹ پر آپ مسجد کے تعمیر ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جو کہ ساڑھے تین کنال کی جگہ پر اوپر یہ محیط ہے اور جس کی تعمیر کا کام بھی تیز سے جاری ہے اور اس میں بقاعدہ ہواتین کی نماز کی آدائیگی کے لیے بھی علیہ دا سے جگہ رکھی گئی ہے لائف ٹائم منیجمنٹ کی بیلڈنگ کے ساتھ ہی آگے کمرشل ایریا مین روڈ پر سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ تقیباً جو سامنے آپ کو جو بڑا ایک راؤنڈ باؤٹ نظر آ رہا ہے وہاں تک لیفٹ سائٹ پر یہ کمرشل ایریا ہے جو کہ سائز ہے کمرشل کا وہ بیس بائی تیس کا ٹو پینٹ فور مرلا کی جو شاپ بنتی ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ ساڑھے ستائیس لاکھ جو ریٹ ہے کمرشل کا فی مرلا کا اور جو کہ انسٹالمنٹ اور کیش دونوں پر اوپے سلیمکو گارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کی جو لائٹ ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے اور سوئی گیس کا بھی جو فائل ہے وہ جمع ہو چکی ہے اس کا بھی ڈیمانڈ نوٹس آنے والا ہے پانی بھی اس پروجیکت کا میٹھا ہے اس کے علاوہ سکول، ایک کمیونٹی آفیس، واٹر فیلٹیشن پلانٹ اور اس کے علاوہ ایک ہیلتھ جنر بھی اس پروجیکت کا حصہ ہیں گورنمنٹ کے تمام فیصے ادا ہونے کی وجہ سے اس پروجیکت کو فارم ای مل چکا ہے جس کے وجہ سے آپ فوری ریجسٹری کروا سکتے ہیں اور اگر ہم ریٹ کی بات کریں تو نو لاکھ ریٹ ہے کیش کے اوپر اور گیارہ لاکھ ہے انسٹالمنٹ کے اوپر ابھی بیس ٹائم ہے یہاں پر پروٹ لے کر گھر بنانے کے لیے اور مزید جو ہے انفارمیشن جو سائٹ آفیس ہے جو بکنگ آفیس ہے مین انٹرنس کے بالکل ساتھ ہے وہاں پر آ کے مزید اس پروجیکت کی جو انفارمیشن ہے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور ویڈیو ریویو کے حوالے سے اور ریل سٹیٹ کی مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل جاگیر ٹیو کو آپ سبسکرائب کریں اور پروپرٹی حریدنے اور بیچنے کے لیے ہماری ویب سائٹ جاگیر ڈاٹ کام وزٹ کریں آپ سے تابیر تک گھر سے جاگیر تک ہمارے چینل جاگیر ڈاٹ کام وزٹ کریں